یہ پڑی پیاری ایک تمثیل آ رہی ہے تمثیل ہے یہ واقعہ ہے ایمان بالآخرہ کے لیے یہ بہت سہل بہت اندہ بہت سلیس اور بہت عام فہم تمثیل ہے اِنَّا بَلَوْنَا هُمْ كَمَا بَلَوْنَا اَصْحَابَ الْجَنَّةِ ہم نے انہیں آزمایا ہے آپ پڑھ سکے ہیں نا تو طرح طرح کے امتحان ہوتے ہیں کسی کو غربت کا امتحان ہے کسی کو دورتمندی کا امتحان ہے ہم نے انہیں آزمایا جیسے کہ اصحاب الجنہ باغ والوں کو آزمایا تھا اِذَا قْسَمُوا لَيَسْرِ مُنْنَحَ مُسْبِحِينَ جبکہ انہوں نے قسم کھائی کہ صبح صبح ہم اس کا پھل اتار لیں گے باغ تیار ہے آموں کا باغ ہے یا جو بھی باغ ہے بلکل فصل تیار ہے بس اب دیر نہیں کرنی ہے صبح صبح جائیں گے بلہ یستثمون انہوں نے انشاءاللہ دیکھا پکہ ارادہ کر لیا وہ جائیں گے ایک باغ ہے ہمارا بہر آ رہا ہے پھلوں سے لدہ ہوا ہے ہم نے سارا سامان کر لیا رسیاں وسیاں سیریاں ملیاں جو چاہیے سب فرام کر لیا وہ صبح صبح جائیں گے اب ظاہر بات ہے کہ پھر جو غفلت کی وجہ سے ان کے کردار کا ایک نقشہ ہے وہ کیا ہے ابھی وہ سوئی ہوئی تھے کہ اس باغ کے اوپر تیرے رب کی طرف سے ایک پھرنے والا پھر گیا کوئی بغولہ آ گیا ہوا کا کوئی آ گیا جس میں آگ تھی یہ ہم سورہ بکرہ میں پڑھ چکے ہیں وہ سب جل کر راک ہو گیا لیکن وہاں سب کچھ ہو چکا ہے انہیں پتہ نہیں یہ اپنے گھروں سے چل رہے ہیں صبح یہ ہے انسان کا محمد کہ کچھ چکا ہوتا ہے پتہ چاک ہو چکا ہوتا ہے وہ آتر رہا ہوتا ہے ابھی جسم کے اندر کینسر میں جڑیں جمع لی ہیں اور اس کی قبر عملیہ کڑی ہو تھا پتہ ہی نہیں کہ کینسر جو جڑیں جمع چکا ہے وہ تو ابھی کبھی دائم روز ہوگا تو کہیں گے یہ تو سب کا پورا کا پورا جسم میں پیل چکا ہے یہ غفلت رہتی ہے انسان میں وہاں باغ اجڑ چکا ان کا حال کیا ہے فاسبھت کا سرین وہ باغ کو ایسا ہوں گیا جیسے پھل ور اتری گیا اس کا فتناد و مصبحین اب صبح صبح انہوں نے ایک جوسر کو آوازیں دی فکارا ذرا جلدی صورے چلو اپنے اس کھیت پر یا اپنے اس باغ پر اگر تم واقع پر پھل توڑنا چاہتے ہو اب وہ چلے اور آپس میں چھپکے چھپکے یہ باتیں کر رہے تھے اللہ یدخلن نحل یوم علیکم مسکین دیکھو آج کوئی مسکین قریب نہ آنے پائے یہ قول ہوتے ہیں بدماش محلت ہم نے کی باپ کی وہ افاظت ہم نے کی ہم نے یہاں پر سارے جو ہیں جو پاپڑ بیلے یہ آ جاتے ہیں کہ صاحب ہمارا بھی کوئی کچھ ہمیں بھی دیجئے ہمیں بھی دیجئے یہ اب ان کا کردار کی پستی کا باب جب آخرت سے دور ہوں گے تو یہ کردار کی پستی آ جائے گی شاید علیہ صبح اسی لئے گئے کسی کو پتہ ہی نہ چلے لا یدخلن نحل یوم علیکم مسکین کوئی مسکین داخل نہ ہونے پائے وغضا علا ہر دن قادرین یہ ہے تصویر نفذی چلے بڑے اکرتے ہوئے گویا کہ پوری طرح قادر ہیں بس اب جائیں گے اور پھل اتار کے لے آئیں گے لپکتے ہوئے فلما راؤہ قالو انہا لدالون جب دیکھا باغ گئے ہم تو کوئی بھٹک کر آگئے ہیں کوئی راستہ بھول گئے کہا آگئے یہ باغ تو ہمارا نہیں ہے بلنہ ہنو محرومون نہیں نہیں باغ تو وہی ہے ہم محروم ہوگا قال آوسطہم علم اقل لکم لولا تصبحون ان کے درمیانی کوئی ان میں سے تھا کوئی نیک بھی ہوگا جنہاں دیکھو میں تم سے کہاں نہیں کرتا تھا تم اپنے رب کی تشبیح کیوں نہیں کرتے اسے یاد چوری کرتے اس کا حق کیوں نہیں عطا کرتے قالو سبحان ربنا انہا کنہ ظالمین ان کا واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہمارا رب پاک ہے واقعی ہم ہی ظالم تھے فاقبل عبادم علی عبادیت اللہ عنہ اب وہ ایک دوسرے کو بلامت کرنے لگے تم نے اصل میں ہمیں زیادہ غافل کیا تم نے وہ رویش اختیار کرنے دی جیسے ہم اور دور چلے گئے اللہ سے اور آخرت کی یاد سے قالو یا ویلنا انہا کنہ تاغین آخر کہا ہائے ہماری شامت ہم تو واقعی تنسب کے سب ہی اپنے حدود سے تجاوز کرنے والے تھے اصا ربنا یبدلنا خیرم منہا امید ہے ہمارا رب اس سے بہتر ہمیں دے دے گا آگلے سال پھر جو فصل آئے گی ہم باق کیوں پر محنت کریں گے وہ دے دے گا انا الہ ربنا راغدون اب ہم پورے عبد کے رغبہ الہ الہ ربنا راغدون ہم راغب ہیں اپنے رب کی طرف اب ہم توجہ کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں پوری طریقے سے اب جو سارے حقوق اللہ کو ادا کریں گے اصا ربنا یبدلنا خیرم منہا انا الہ ربنا راغبون الہ کے ساتھ رغبت یہ ہے ومن یرغبو عن ملت ابراہیم اللہ من صفیح نفسہ یہ ہم پہلے پارے میں پڑھائے تھے لفظ ایک ہے رغبت الہ کے معنی کچھ اور ان کے معنی کچھ اور ہو جائے بلکل برقص اب جو اثر جملہ آیا ہے یہ ہے جسے ہم جب کہانیاں پڑھتے تھے کہ یہ کہانی ہے this is the moral lesson of this story معنی لیسن کیا ہے اس طرح آتا ہے عذاب اور یہ تو بڑا چھوٹا سا عذاب ہے دنیا میں محنت میں ضائع ہو گئی ایک سال کی اجلے ساتھ توقع ہے اشارت دوبارہ توبہ کرلو رجوع کرلو اور اللہ کا بھی حق ادا کرو اللہ پوری تمہیں فصل دے لے آخرت کے عذاب وہ ہے بہت بڑا ایک دفعہ جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خناکہ اور پھر واپس لوٹنے پر کوئی امکان نہیں پھر توبہ کی کوئی شکل کذارک العذاب وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَكْبَرُ لَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ انہیں معروب ہو